بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارز و سما ہے مالک شرک و غرب درود و سلام جانے کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عامر عثمان عدل اپنے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بوک پیچ پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سطیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے ناظرین گجرات میں عید کے دنوں میں بھی حادثات کا سلسلہ قتل و غارتگری کا سلسلہ تھمنے نہیں پایا عید کے این اگلے روز تھانا ککرالی کے نواہی گاؤں لادیاں کا ایک نو جوان نو عمر لڑکا وہ گولی کا نشانہ بن گیا ٹک ٹاک بناتے ہوئے گولی چلی دوست کے ہاتھوں قتل ہوا مختلف خبریں آئیں اور اب یہ مقدمہ تھانا ککرالی میں درج ہے اور فائرنگ کرنے والے گرفتار ہو چکے ہیں اصل ماجرہ کیا ہے کہانی کیا ہے اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تھانا ککرالی کا نواہی گاؤں ہے ساکا وہاں ایک خاتون کے قتل ہونے کی اطلاعات ملیں پولیس حرکت میں آئی لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں شامل رازین عید کے این اگلے روز تھانا ککرالی کا نواہی گاؤں ہے لادیاں اس کا ایک نو عمر لڑکا کمسن لڑکا جس کے عمر محض سترہ سال عظیم بشارت یہ اس کو گولی لگتی ہے شدید زخمی ہوتا ہے سبل ہسپتال کوٹا لے جائے جاتا ہے لیکن یہ جانبر نہیں ہو پاتا پہلے خبر یہ آئی کہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے نوجوان جو ہے یہ گولی لگنے سے جان بحق ہو گیا پھر خبریں کچھ اس طرح بھی آئیں کہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے دوسرے دوست نے اس کو گولی مار دی پھر ناظرین خبر کچھ ہیوں آنے لگی کہ شاید یہ جو ماجرہ ہے ٹک ٹاک بناتے ہوئے قتل کا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے کوئی تقرار ہوئی ہے ان دوستوں کی آپس میں یا جو بھی کہانی ہے اب اس وقت تھانا کا کرالی میں مقتول یا جان بحق ہونے والے عظیم بشارت کی والدہ کی مدیت میں تھانا کا کرالی نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور ایف آئی آر کا مطلب کچھ یوں ہے کہ مقتول کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ میرا والد بچے کا والد جو ہے یہ بسنسلہ روزگار بیرون ملک مقیم ہے اور وقوع کے روز وہ جا رہی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ اور رستے میں جو دو نوجوانوں کے نام دیے گئے ہیں فی آر میں اسی گاؤں کے انہوں نے میرے بیٹے پر اچانک فائرنگ کر دی اور وہ زخمی ہو کے گر پڑا ہم نے بہ مشکل اپنی دبق کے جان بچائی اور پھر ہمارا بیٹا زخمی حالت میں چل بسا مقتول کی والدہ نے ایف آئی آر میں وجہ قتل کچھ روز پہلے ہونے والی تقرار یہ بیان کی رضی میرا رابطہ ہوا تھانا کا کرالی پولیس سے پولیس کا یہ کہنا تھا کہ سرے دست جو حالات واقعات سامنے آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ یہ تین غالبن لڑکے تھے اور لادیاں سے جو شامپور جانے والا رستہ ہے کچھا رستہ یہ اس رستے پر ٹک ٹاک بنا رہے تھے اور ٹک ٹاک بناتے ہوئے نوجوان نوجوان کو اندازہ نہیں تھا جس کے ہاتھ میں پسٹل تھا جس نے گولی چلائی کہ چیمبر میں گولی ہے اور یہ مزات نہیں ہے نہ دانستہ طور پر غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے اس سے گولی چل گئی اور جسیدھی جا کر مقتول عظیم بشارت کے پیٹ میں لگی اور اس سے وہ زخمی ہو گیا اب پولیس نے ان دونوں لڑکوں کو گرفتار کر رکھا ہے جو اس موقع پر اس کے ساتھ تھے اور پولیس اب انتظار میں ہے یہ بیچ میں چھوٹیاں آگی تھیں کہ اگر دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوتی ہیں روبرو تفتیش ہوتی ہے انکوائری ہوتی ہے اور اگر یہی موقع جو درست لگتا ہے جو حقائق پر مبنی ہے مان لیا جاتا ہے تو پھر کیا اس کو ایک حادثہ قرار دیا جائے گا کیا مقتول کے وہ رسا صلح کر لیں گے معاف کر دیں گے یہ سوال پیدا ہوگا یا اگر وہ اس کو قتل کا رنگ ہی دینا چاہیں گے تو پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا جو بظاہر بڑا مشکل لگتا ہے بہرحال دیکھتے ہیں نظرین لیکن علمیہ یہ ہے ہمارے نوجوانوں کا ہمارے نو عمر بچوں کا کمسنوں کا کہ ٹک ٹاک کا شوک آئے روز نہ جانے کتنی قیمتی جانے نکل لیتا ہے کبھی ہیڈ فون لگائے نوجوان ٹرین کی پٹڑی کے کنارے کرتب کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹک ٹاک بناتے ہوئے ٹیز رفتار ٹرین کی زد میں آ جاتے ہیں کبھی کسی دریا کنارے ندی کنارے نہر کنارے اس طرح کی حادثات کی نظر ہو جاتے ہیں اور پسٹل سے گولی چل جانے کے واقعات تو بہت سے ہیں کہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے پسٹل کنپٹی پہ رکھا اور جی گولی چل گئی نسلے نو کو کون سبھالے گا بڑے اپنی ذمہ داریاں کب پوری کریں گے یہ بھی ایک سوال ہے اور ناظرین پیر عید کے انہی دنوں میں کوٹلہ آرولی خان تھانے کا کرالی کا نواہی گاؤں ہے ساکہ یہاں کی ایک خاتون کے حوالے سے پہلے سوشل میڈیا پر خبر چلی کہ ان کو وہ تلا کی آفتہ تھی اور چچا اور جو ان کا پپوزہ تھی اس نے ان کو قتل کیا ہے بہمانہ سلوک کے بعد دانا کا کرالی ایس ایچو اسلم ہنجراہ سوشل میڈیا کی خبروں پر حرکت میں آئے اور انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ وہ انصاف کی فراہمی کے لیے پورا کردار ادا کریں لیکن اگلے ہی لمحوں میں ناظرین خبر آنے لگی کہ مقتولہ کے والد نے رابطہ کر کے میڈیا سے اور سوشل میڈیا سے یہ کہا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا میری بیٹی کو کسی نے قتل نہیں کیا وہ بیمار تھی اور وہ تب ہی موت مری اور انہوں نے اس خبر کے پیچھے قرار یہ دیا کہ مقتولہ کا ایک بھائی جو غالباً بیرون ملک ہوتا ہے وہ کسی غلط ٹیمی کا شکار ہے اور وہ اس طرح کی خبریں یا یہ تاثر دے رہا ہے کہ میری بیٹی کو قتل کیا گیا اور اس کے قتل میں سگے چچا اور پپوزاد کا ہاتھ رادین تھانا کے قراری نے اس حوالے سے اپنا موقع دے دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مقتولہ کے ورسات تھانے میں آ کر تحریری طور پر اپنا یہ موقع دے گئے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مقتولہ کو کسی نے قتل نہیں کیا اور کوئی ایسی شکایت نہیں ہے لہٰذا کوئی کاروائی نہ کی جائے پوسٹ مارٹن بھی اسی وجہ سے نہیں ہوا اور جو متوفیہ ہے اس کو دفن کر دیا گیا ہے نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے نظر یہ تھے دو بڑے واقعات تانہ کا کرالی کے اتفاق سے یہ دونوں ازلہ گجرات میں عید کے موقع پر اپنا خیال لکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ